السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خیمت میں آج فرد سے حاضر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جسمانی تمام تر کمزوری اور اس کے علاوہ گپت روگوں کی سمجھ سے جس کی وجہ سے آپ زیادہ کمزوری محسوس کر رہے ہیں اور ہاتھ والی اگرچہ اسی گلتی ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی جو ہے تو ان اس کا بہت ہی کام کرتا ہے تو ویورز اس میں انگریڈینٹس جو آپ کو لینا ہے وہ انگریڈینٹس آپ کو بتا دینا ہوں تاکہ آپ کو گھر پہ بنانے میں ان اس کے کو آسانی جائے تو اس میں آپ کو سب سے پہلے لینا ہے خجور آپ کو لینا ہے سات دانہ یعنی سات عدد خجور لی لیں اس کے بعد میں پھر آپ کو صفید تل لینا ہے اس کے اندر تین چمچ ایٹ کر دیں اور پھر بادام کی گری لی لیں آپ دس دانہ اور اس کو رات میں آدھے گلاس پانی میں جتنے بھی انگریڈینٹس آپ کو بتایا ہوں اس کو بھگو کر آپ کو رکھ دینا ہے رات میں صبح میں پھر خجور جو آپ نے بھگائی ہے اس کی گکلیاں لائدہ کر لیں اور اس کو اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیں گرینڈ کرنے میں یہ ایک پیسٹ سا بن جائے گا پانی اس کا پھیکنا نہیں ہے اسی پانی کے ساتھ میں گرینڈ کرنا اس کا پیسٹ سا بن جائے گا پھر آپ کو کرنا کیا ہے اس پیسٹ کو دودھ میں ڈالنا ہے یعنی دودھ کو ہلکا سا ایک بائل لینا ہے دو سو یا ڈائیسو گرام دودھ اس میں ڈال کر اس کو صبح صبح ناشتے میں یا ناشتے سے پہلے یا ناشتے کے بعد میں آپ استعمال کریں چالیس دن اس کو استعمال کریں انشاءاللہ یہ جو انگریڈینٹس ہے اس کے اندر اتنی بیماریوں کے لیے اللہ تعالی نے شفر رکھی ہے جیسے خجور ہے تل ہے تل ہمارے مسانہ کے لیے کڈنے کے لیے بہت فائدہ من ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی مزید اس کے بہت بے شمار فائدے ہیں خجور خون کے لیے ویٹائیمنٹس کے لیے بہت فائدہ من ہوتی ہے اور قوة طبعہ یعنی گپت روگوں کی سمجھ سے کے لیے تو خجور اور جو سو کا کھرمہ آتا ہے بہت ہی پاورفل ایٹم اللہ تعالی نے یہ بنایا ہے زمین کے اوپر اور بادام کی گری یہ بھی ہمارے جسم کے لیے بہت فائدہ من ہوتی ہے دودھ ایک مکمل گزہ ہے یہ دودھ کے ساتھ میں جو کمبینیشن میں آپ کو نسخہ بتایا ہوں سریب اکیس دن استعمال کر لیجئے یا پھر چالیس دن استعمال کر لیجئے انشاءاللہ آپ کی تمام تر گھت روگوں کی سمجھ سے بھی ٹھیک ہوگی اور اس کے علاوہ مزید جو آپ کے جسمانی کمزوری آپ کو آتی ہے انرجی نہیں رہتی ہے ویکنس آپ کو زیادہ آتی ہے تو اس کے لیے بھی دماغ کے لیے بھی نسخہ بہت اچھا ہے تو اس تردیب سے اس کو استعمال کریں اور کمزوری سے بلکل آپ کو نجات مل جائے گی یہ نسخے کو آپ اگرچہ دسی دن استعمال کرتے ہیں تو ایک آپ اس کے اندر محسوس کریں گے تبدیلی محسوس کریں گے کہ آپ کو یہ فائدہ دے رہا ہے اور آپ چینجز بھی محسوس کریں گے اپنے اندر تو انشاءاللہ آپ اس میں اس معاملے کے اندر کمنٹس کر دیجئے گا اس کے کمنٹس باکس میں آپ بتائیے گا کہ آپ کو کیسا یہ دس دن کے اندر تبدیلی آپ کے جسم کے اندر یہ نسخہ لارہا ہے پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے دیسی نسخے کے ساتھ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ